بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو اور میتھی کی بجیہ اور آلو اور میتھی کی بجیہ بنانے کے لیے لیے ہیں ہم نے ہاف کے جی آلو لیے ہیں انہیں ایسے باریک پیسیز میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ہم نے ان کو بھی باریک کاٹ لیا ہے یہ دو ٹوماٹر ہیں یہ ادرک ہے قریبا ڈیرڈ انٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک کپ ہم نے میتھی لی ہے اس کو بھی ہم نے باریک پر ہی کاٹ لیا ہے آئیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پونہ پیپ کی کا لیا ہے گی ہمارا گرم ہو گیا اس میں پانچ سے چھے جوے لیکسن کے جائیں گے اور پیانا جائے گئی دیکھیں اس میں پیاز ہمارا سوک پرائی ہو گیا اب اس میں ہم کٹے ہوئے تماتر ہم نے کٹے ہوئے تماتر ہم نے کٹے ہوئے اور یہ ادرک کو ہم نے پیس لیا ہے یہ ایٹ کرتے ہیں اور تماتر کو تھوڑا نرم ہونے تک پرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارے پیاز ہمارے نرم پرائی ہو گئے ہیں اب اس میں ون ٹی بل سپون زیرا حسبے ضرورت سالٹ ہے یہ ون ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون ہی ریٹ چلی پورٹر ہے اور ون ٹی سپون ہی ریٹ کرس چلی ہے یہ سپائیس آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہی اس میں دھنیا پورٹر جائے گا یہ دیکھیں سارے سپائیس ہم نے ایک کر دی ہیں اب ان کی توڑی بھنائیں کریں گے اس طرح ساس ساس لسن کو بھی میچ کرتے جائیں گے اگر آپ کو پیسا ہوا لسن پسان ہے تو آپ اس کو لسن کو پیس کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ونہ یہ پرائی میں ہی اچھے سے نرم ہو جاتا ہے ان خالا ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے اب ہم اس میں میتھی ایڈ کریں گے اس میں میتھی ہمیں اچھے سے رو رہی ہے ساس اسے ہم آلو ایڈ کریں گے اس میں ملا رہا ہوں گا اس لئے اچھے سے مکس کریں گے یہ ہم نے آلو ایڈ کرنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ اس کو فرائی کر لیا ہے گھون لیا ہے اور اب اس میں تقریبا بھی دیکھیں ایک گلاس پانی کر جائے گا اس کو میڈیم آنچ پر دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے گل دیں یہ دیکھیں اچھے سے گل گئے ہیں اور انہوں نے گھی بھی چھوڑنا چیزوں کر دیا ہے اب اس میں جائے گی وائن ٹی سپون گرم کھالا پھوڑا کی تین سے چار سبز میٹھیں اور یہ تنیاں اٹھا دیں گے اب اسے اچھے سے مکس کریں اس کی بہت زبردست پشروع آ رہی ہے یہ بہت مزے کی بجیاں بنتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے بنائی کر لی ہے اور یہ آ گیا ہے اب ہم اس کی کلین بنت کر دیں گے اور یہ ہماری بجیاں تیار ہو گئی ہے دیکھیں بہت ہم مزے کی اور خوشبودار لا جواب بجیاں ہماری بنت کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بکائیں یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئی فون کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری ہر آنے والی ریسی پی دیکھ سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کی دیئے اور سبسکرائب کی دیئے یہ آپ کے مہت محرمانی ہوگی اور اپنا بہت سا یاد رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ